اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو دانے سکول ایڈمیشن دو ہزار بائیس سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ویڈیو میری کے پی کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں ڈیمانڈ کے اوپر کہ مجھ سے بہت سارے بچوں نے پیرنٹس نے یہ کال کی کہ سر کے پی کے کا سینٹر کہاں ہوگا ان کا سلیبس کیسا ہوگا اور ان کا میں ایڈمیشن کا کرائیٹیریا بتا دیں پروسیجر بتا دیں تو پہلے میں نے اس کے اوپر دو ویڈیوز بنائی ہیں سلیبس کے حوالے سے اور ایڈمیشن کے حوالے تھے تو ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کا لنک ہے آپ ان ویڈیوز کو کلک کر کے ویڈیوز میں ساری انفرمیشنز آپ لے سکتے ہیں اب میں پروپر ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو کے پی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے میں نے اوورال بنائی تھی پنجاب اور کے پی کے کے لیے اب بہت سارے پیڈنٹس کو اس کے حوالے سے ذرا کلیر چیزیں نہیں ہیں تو میں وہ چیزیں دوبارہ کلیر کر رہا ہوں تو میری ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اور اس طرح کی اگر آپ کو انفرمیشنز چاہیئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے ایڈمیشنز کے بارے میں سلیبس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ ایڈمیشنز کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے تو اب ویڈیو کو کرتے ہیں شروع دیکھیں جی سمپل سا پروسیجر ہے دانے سکول پنجاب دانے سکول پورے پاکستان کے جو بچے ہیں ان سب کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہے ان سب کے لیے یہ ایڈمیشنز کی ویڈیو ہے تاکہ سب کو پتہ لگ جائے اب جو پنجاب کے بچے ان کے لیے میں نے ویڈیو آلیڈی بنا دی ہے اور کے پی کے لیے میں بنا رہا ہوں تو ان میں سب سے پہلے جو ایک اہم چیز ہے بچے کی جو ایج ہے اکتیس مارچ دو ہزار بائیس تک جو ایج ہے بارہ سال سے زیادہ نہ ہو اگر بارہ سال سے ایک دن بھی ایج زیادہ ہوگی تو وہ ویلیڈ نہیں ہوگا اس کے بعد ماں باپ کی جو آمدنی ہے وہ پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے پر منت اور ان کی کوئی اپنی ذاتی جو جائدہ دو نہ ہو تو یہ کچھ بیسیک چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ کیا ہے اس میں دیکھیں اب آپ نے اپلائی کرنا ہے اس میں سمپل سی چیزیں ہیں تین آئی ڈی کارڈ کی کوپیز مدر فادر چار تصویریں پاسپورٹ سائز بے فارم ہو گیا اور اسی طرح کی کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھی کروا سکتے تو کوئی بات نہیں وہ چیزیں بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کا بچہ فائیو کلاس میں پڑھتا ہو اور اس کے لیے وہ پیپر اس کے ہونے والے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بے فارم نہیں ہے ٹوکن ہے یا پھر برد سرٹیفیکیٹ ہے بچے کی اس کے ثروبی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ ساری چیزیں اپلائی کر لیں گے اب سب سے اہم چیز جو کیا ہے آپ نے لاس ڈیٹ کو دماغ میں رکھنا ہے جو کے پی کے سٹوڈنٹ ہیں جس میں ہم کوئیٹا ہے بلوچستان ہے پشاور ہے گلگت بلتستان سوات ہو گیا ہنزہ ہو گیا یہ جتنے بھی سارے ایریاز ہیں ان کے لیے جو نو جنوری لاس ڈیٹ ہے نو جنوری آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے لاس ڈیٹ نو جنوری ہے نو جنوری میں اب آپ نے پیپر کہاں دینے ہیں اب جیسے جو کوئیٹا والے لوگ ہیں اب وہ سارے پشاور کے اندر ان کا سینٹر بنتا ہے آپ نے وہیں آکے پیپر دینا ہے کوئیٹا بلوچستان والے یہ کے پی کے والے جہاں ان کا جو سینٹر بنتا ہے وہ پشاور میں بنتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہاں آکے سمپل آپ نے پیپر دینے ہیں وہاں آپ کے اید کے جو ڈسٹرک آفیسر ہیں ان سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے تو اب آپ نے نو جنوری سے پہلے پہلے اب آپ نے اپلائی کر دینا ہے اپنے بچے کے لیے ٹھیک ہے اب اس میں جو سلیبس کی بات ہے تو سمپل سی جو اس میں ایک کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں اکثر پیرنٹس پریشان ہیں کہ سر سلیبس کے بارے میں بتائیں دیکھیں آپ کا بچہ جو کے پی کے اندر فائف کلاس کی جو کرنٹلی بکس پڑھ رہا ہے جیسے پنجاب کے اندر جو سلیبس چل رہا ہے اسی طرح کے پی کے اندر جو فائف کلاس کا سلیبس چل رہا ہے آپ نے وہی سلیبس آپ نے اپنے بچے کو ریوائز کروانے ہیں اب اس سلیبس میں میت ہے انگلیش ہے سائنس ہے اردو ہے کرنٹ افیئر جنرل نالج اسلامیات کی جو بیسک چیزیں ہیں جس میں بچے کو اردو لکھنی اور پڑھنی آنی چاہیے اس میں اردو میں جملے بنا سکے اردو میں اپلیکیشن ہے لیٹر لکھ سکے اسی طرح انگلیش میں بھی یہی پروسیجر ہے ایسے مضمون لکھنا آنا چاہیے بچے کو میت کے قویسٹنز پلس مائنس ڈیویجن ملٹیپلیکیشن کے قویسٹن آنے چاہیے جو سٹیٹمنٹ والی قویسٹنز ہوتے ہیں اس میں بچے کو پڑھ کے سال کرنا آنا چاہیے جو کہ فائیو کلاس میں پڑھ رہا ہے اسی میں سے آئے گا باہر سے کچھ بھی نہیں آئے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچے کو پروپر پریپیشن کروانی ہے یا کسی اچھے سے ٹیچر کے بات بھیج دیں وہ اس کو ریوائز کروالیں یا آپ کے گھر میں آپ کے جو بڑے بچے بڑی کلاسز میں پڑھتے ہیں یا محلے میں کوئی ٹیچر ہے اس سے ریوائز کروالیں آسانی سے بچہ آپ کا ٹیسٹ اپنا ٹیسٹ سکول میں پاس کر لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد پھر فردر پروسیجر ہوگا وہ آپ کو کال کر کے بتا دیا جائے گا اب آپ نے نو جینوری کو اور جو پنجاب والے ہیں چھبیس دسمبر کو اپنے اپنے جو کیمپس کے اندر جہاں آپ نے اپلائی کیا ہے وہاں آکے اپنے بچے کو ٹیسٹ دلوانا ہے جو ٹیسٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ تقریباً بارہ بجے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا ٹیسٹ والے دن بھی آپ آکے اپلائی کر سکتے ہیں کے پی کے والے دوارہ بتا رہا ہوں لاس ڈیٹ نو جینوری دو ہزار بائیس ہے اور جو پنجاب والے ہیں ان کی چھبیس دسمبر دو ہزار اکیس لاس ڈیٹ ہے اب آپ کو میں نے ہر چیز کلیر کر دی ہے فردر کانٹیکٹ نمبر بھی سکرین کی اوپر میرا آ رہا ہے اس میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ورکنگ آرز کے اندر مجھ سے رابطہ کرنا ہے یعنی کہ صبح نو سے لے کر دوپیر دو تین بجے تک آپ مجھ سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میری پرسنل لائف ہے تو ان ورکنگ آرز میں آپ کانڈلی مجھے کال کر کے انفرمیشنز لے سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں ورکنگ آرز کے اس کے علاوہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے مجھے کال نہیں کریں کیونکہ مجھے مصروفیات ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو میں آپ کو اپنا جو ہے اس میں اگر آپ کو ایڈمیشن فارم چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو سکرین کی اوپر میرا نمبر بھی آ رہا ہے تو آپ کو ہر قسم کی انفرمیشنز ہیلپ دینے کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ لگ جائے تو یہ میرا چینل ہے ٹیکنیکل زبیر شاہ کے نام سے اور ایک اور چینل ہے زبیر اقبال تو ان دونوں کو آپ سبسکرائب کر لیں لنک میں دونوں کا ڈسکریپشن دیا ہوا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ انفرمیشن جو بھی دانے سکول کے حوالے سے ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا ہو سکے اور آپ گھر بیٹھے اپنے جتنے بھی آپ کے ساتھ جو انفرمیشن ہیں مسئلے ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اپنوں کو خوش رکھیں اور امید کر داؤں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انفرمیشن والی بینیفٹ ثابت ہوگی اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں ان کو شیئر کریں جن کو اس کے بارے میں ابھی تک دانے سکول کے ایڈمیشن کا نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی وریب کے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے وہ آپ کو دعائیں دے اور آپ کا آگے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے بھی راضی ہو جائے تو نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے زپیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات